کچھ بھی نہیں کوئی آپ کو امید ہی نہیں ہے ان سے نہیں نہیں رکھیں پلیز رویں مات آپ اسلام علیکم ان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میرے زبان بجی اور آج میں موجود ہوں پھر سے ایک بہتی زیادہ موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ میں ساتھ اس ٹائم پہ خاتون موجود ہیں جو کہ یہاں پہ لیبرٹی مارگرمنٹ جولیری کا سٹال لگاتی ہیں جب ہم مومن امپارمنٹ کی بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کے بات کرتے ہیں یا پھر ہم فیمیرزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے یہ عورتیں ہوتا ہے یہ ہوتی ہے اومن امپارمنٹ یہ ہوتی ہے ایکویلٹی کے یہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ مارکٹ میں نکل کے کام کر رہی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے اپنے گھروں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے یہ کسی کا سہارا نہیں لے رہی یہ بھیگ نہیں مانگ رہی یا یہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہے بلکہ باہر نکل کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مارکٹ میں چیزیں بیچ کے اپنا گھر جو ہے اس کا خرچہ چلا رہی ہیں اس کا نظام چلا رہی ہیں یہ ہوتی ہے اومن امپارمنٹ یہ ہے ہمارا ملک یہ ہے ہمارا نیا پاکستان جس میں عورتیں باہر نکل کے اپنے لیے اپنے گھر بلنے کے لیے کام کر رہی ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی کہانی سنیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب ایسا کیوں کر رہی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شاک سے جو ہے وہ باہر نکل کے عورت کام نہیں کرتی ہے مجبوری ہوتی ہے کسی کی تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا اور یہ یہ کام کب سے کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں اسلام علیکم کیسی آپ اسلام شکر اللہ کا ٹھیک تھاک مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصہ ہو گئے ہیں ہم پسٹال لگاتے ہیں تقریباً دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے تو دو سال میں مطلب کیا مجبوری تھی ایسی گھر والے کہاں تھے کیا ایسی مجبوری تھی جو آپ نے یہی قدم اٹھایا کہ آپ باہر نکل کے لگائیں کمانے والا کوئی نہیں تھا امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بھائی ہیں وہ لید آئے کمانے کے لیے کوئی نہیں تھا اس لیے باہر نکلیا اچھا آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا اب بھی شادی نہیں ہوئی نہیں ابھی تک نہیں ہوئی تو آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کو فائننچلی سپورٹ نہیں کرتے مطلب آپ کی کوئی مالی مدد نہیں کرتے بھائیوں نے بالکل تعلق کی ختم کر لیا وہ کہتا ہے ہمارے لئے آپ مر گئی اور ہم آپ کے لئے مر گئی ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا شادی ان کی شادیاں ہو چکی ہیں ایک بھائی کی ہوگی دوسرا انہوں کی ساتھ ہی ہے اچھا تو ان کی شادی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہنوں کو الگ کر دیں اور بہنیں اب بلکل ہیں تو آپ کی تنی بہنیں ہیں دوٹل ہم تین بہنیں ہیں باقی دو بہنیں کیا کرتی ہیں ایک بہن جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی شادی ہو چکے اپنے گھر میں خوش ہیں بچے ان کے اور دوسری جو ہیں ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ کیا کر رہی ہیں وہ ہم میرے ساتھ ہی رہ رہی ہیں ہم دونے بہنیں ایک دوسرے کا سہار ہے تو آپ کی بہن نے آپ کی شادی کے بعد میں کچھ سوچا ہے جی سوچا تو ہے تو کیا ارادہ آپ کو کب تک یا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے بہن کے ساتھ ہی روں گی اور کماؤں گی یا آپ نے سوچا ہے کہ آپ خود اپنا گھر بسا لیں گی جو قسمت میں ہوگا وہی ہونا ہے مجھے بتائیں کہ ایک دن میں آپ کتنے پیسے کما لیتی ہیں اس ٹال سے ایک دن میں کبھی ہو جاتے اور کبھی نہیں ہوتا آج بھی صبح سے بیٹھیں ہوں فیلحال کچھ بھی نہیں ہوں تو جب کچھ نہیں کما پاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیسے گزارہ کرتی ہیں آپ اللہ تعالی دینے والی آنڈ میں کچھ نہ کچھ ہو سکتے رات تک بیٹھیں ہوں دس بجے تک تو کچھ نہ کچھ ہو سکتے ہو جائے تو مجھے بتائیں آپ کتنے بجے یہاں پہ آتی ہیں اپنے سٹال پہ یہاں سے کتنے بجے جاتی ہیں ہم بارہ بجے آتی ہیں رات کو دس بجے بند کر کے جاتی ہیں تو بہر کے بارہ بجے آتی ہیں جی اور بارہ سے دس مسلسل آپ یہی بٹھی رہتی ہیں تو یہاں پہ کوئی اور آپ کے سہیلی یا کچھ بھی بنی ہے کوئی نہیں یہاں پہ کوئی سہیلی کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں آپ نے کبھی اپنے بھائیوں سے دوبارہ رابطہ کرنے کی ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا وجہ ہے جو انہوں نے آپ کو اس طرح لیدہ کر دی آپ سے سارے تعلق ختم کر دی ہیں بھین ہے خون کا رشتہ ہے نہیں دوبارہ نہ انہوں نے کیا نہ ہم نے کیا ہے ان کے علمے یہ بات نہیں ہے کہ آپ لیورٹی مارکٹ میں سٹال لگا رہی ہیں جو ان کے علمے ہیں تو انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیوں نکل کے باہر کام کر رہی ہو نہیں وہ کہہ رہے کہ بس ہمارا آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے کوئی لڑائی ہوئی تھی کوئی مسئلہ مسئلہ کوئی نہیں بس ابو جب زندہ تھے تب وہ بیمار تھے تب سے وہ لیدہ ہو گئی تھے ان کا ختم ہو گئے تھا ہمارے ساتھ مجھے بتائیں آپ کے اور کوئی خاندان میں ہوتا ہے خالہ پھپییاں تائے چاچے آپ کوئی بھی نہیں ہیں کوئی بھی نہیں چاچے پھوٹ ہو گئی ہیں خالہ کوئی بھی نہیں ہے ہیں کہاں سے آپ لاہور سے ہیں ہم پیدائی سے لاہور کی پیچھے سے ہم پشاور کیا ہیں اچھا پشاور کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کام شروع کس طرح گئے تھا کس نے آپ کو سیجیسٹ کیا تھا کہ ہم مارکٹ میں آکے آپ سٹال لگائیں آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کسی اور کام کی طرف کیوں نہیں گئی میری سسٹر نے شروع کیا تھا یہ سٹال ہون نہیں کا تھا پر اب انہوں نے دوسرا سٹال لگ کر دی تو اس لئے میں یہاں پی اپ کر رہی ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ سمال لیتی ہیں اپنے پیچھے سے آپ کو کسی پرائیس پر ملتا آپ آگے تھوڑا اپنا پروفٹ رک کے اس کو بیچتی ہوں گی تو کتنا ایک پروفٹ رکھتی آپ اپنا بس پچاس اور پر یہی رکھتی ہیں پچاس اور پر میں آپ پر گزارہ کیسے ہوتا ہے گزارہ نہیں ہو رہا بس بیٹھی ہوئے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی یہاں پہ جس طرح الیکشن کے دنوں میں ہمارے پاس حکمران آتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس طرح تو آپ پر کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ کسی کو پتا ہو کہ یہ دو بہنیں ہیں یا ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ ہم آپ کو سہارا دیں گے آپ کے سر پر ہاتھ رکھاؤ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں وہ عمران خان جو دے بھی رہا تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملی نہیں مل رہا باپ کو تو کب پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں اہل نہیں ہے کیوں بتا نہیں ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ کیوں نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کا گھر کدھر ہے ہمارا گھر پھر دوست مارکتی کرائے کے منگان میں رہتی ہیں نہیں شکر ہے گھر اپنا گھر اپنا والی صاحب کی زندگی میں یا آپ لوگوں کا اپنا وہ گھر تھا جی بالکل اچھا گھر اپنا مجھے بتائیں کہ ایک دن میں کتنے ٹائم کا کھانا آپ اس طرح کما کے کھا لیتی ہیں ہم تقریباً دو ٹائم کھاتی ہیں صبح کا ناشتہ کرتی ہیں پھر رات کو جا کے کھاتی ہیں یہاں پہ جب آپ بارہن بجے سے دس بجے تک ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ نہیں کھاتی ہیں کچھ بھی نہیں کھاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پیسے نہیں ہے یا پھر یہاں آس پاس کے لوگ آ کے کبھی کہتے ہیں کہ کچھ کھایا پوچھتے ہیں آپ سے کہ نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے کام بھی نہیں ہوتا اس لیے بیٹھے رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ مارکٹ میں آکے لوگ بتتمیزی نہیں کرتے جسے آپ آبیسلی عورت ہیں تو مطلب مرد اگر کہیں دکان پہ کھڑا ہے سٹال پہ کھڑا ہے تو ہمارے لئے کوئی حران کن بات نہیں ہے کیونکہ مرد کا کہا جاتے کہ اس کا یہ کام ہے لیکن جب کوئی عورت باہر آکے کام کرتی ہے تو اس کو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ یار یہ دیکھو عورت کام کری ہے تو پھر اور جہاں پہ سو لوگ انکریج کرنے والی ہوتے ہیں وہاں پہ ایک عادے آپ کے پر دباتے بھی ہیں تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو آپ کے ساتھ مارکٹ میں نہیں ایسا مسئلہ نہیں اگر ہو بھی تو ان کو کہتے ہیں بھائی کیوں چاہیے تو لے لے نہیں تو جائے آنگے اور جو مارکٹ کے لوگ ہیں یہاں پہ ان کے بارے میں پوچھ رہوں میں اگر کام تھوڑا اچھا ہو تو دو تین سو بن جاتا ہے چار سو بھی بن جاتے پانچ سو بھی ہو جاتے پر آج صبح سے بیٹھیں کچھ بھی نہیں بنا کبھی کبھی ہوتے کہ خالی ہاتھ ہی جاتی ہے بیس روپے یا تیس روپے لے کے جاتی ہے تو جیسی کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا گھر اپنا ہے لیکن جو بل بہرہ آتے ہیں وہ تو دو سو تین سو تو آج کل آم کو بھی بلنیا تھا تو وہ آپ کس طرح سے منیج کرتی ہیں بس وہ جو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں ان میں سے دیتے ہیں دو سو تین سو میں سے بھی کچھ کو جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ جو ایکسپینسز ہیں یہ الیکٹرسیٹی بل یا جو بھی بل ہیں وہ پورے کرسکے ہیں مجھے یہ بتایا کہ کبھی آپ کے خاندان سے کوئی نہیں آیا جس نے آکے کہا کہ یار تو میں کام تم دو بہنے ہو اور تم دو کے سر پر کسی مرد کا ہاتھ نہیں ہے تو ہم لوگ تمہاری مدد کرتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ آپ زندہ بھی ہو کے نہیں ہمارے رشتتہ ہیں ٹھیک پر وہ اس طرح نہیں ہے کہ یار نہیں کوئی بات نہیں ان کا کوئی نہیں ہے ہم جا کے پتہ ہی کر لیں وہ بھی نہیں کرتے اور آپ نے بتایا کہ آپ کے ایک اور بہنیں جو کہ شادی شد ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش ہیں کبھی ان کی طرف سے بھی نہیں ہوا وہ خود بچارے سیلز میں نے خود وہ جوب کر رہے ہیں کسی کی مزدور وہ کر رہے ہیں ان کے بچے ماشاءاللہ سے پڑ رہے ہیں کنوں بچے پڑ رہے ہیں وہ ملتی ہیں آپ سے آجی وہ آتی جاتی ہیں ملکل آپ لوگ کے پشاور میں کچھ نہیں تھا کوئی کاروبار ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا پیچھے سے پشاور سے کوئی کاروبار ہوتا ہے انسان کا یا کچھ بھی کچھ بھی نہیں پیچھے کچھ بھی نہیں صرف یہ لاہور میں ایک ہی گھر ہے جو ابو نے بنایا تھا آپ انہیں زندہ ہوتی ہوئے تو آپ کے بھائیوں نے اس پہ کوئی ایکشن ہی لیا کہ یہ گھر ہمارا ہے ہمیں چاہیے یا تم لوگ کیوں اس گھر میں بیٹھی ہوئے تو وہ بھائیوں کا وہ انہوں نے اپنا حصہ کو کر دیا ہے اللہ علیہ کر دیا ہے ہمارا جو حصہ بنتا تھا ہمیں دیتی ہے بھائیوں سے کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہیں اگر وہ واپس آئیں یا وہ ویڈیو یہ دیکھیں آپ کی تو کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ اگر وہ واپس آئیں تو آپ انہیں معاف کر کے کہیں گے نہیں نہیں دیکھیں پلیز روئیں مت آپ دیکھیں اس طرح کے بھائی ہوتے ہیں روئیں نہیں آپ پلیز اس طرح کے بھائی ہوتے ہیں کہ وہ کہہ لیا کہ مجھے اپنے بھائیوں سے کوئی امید نہیں ہے اور اگر وہ واپس بھی آ جاتے ہیں تو میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی نہ آئیں میں ان کو معاف کروں گی روئیں نہیں پلیز آپ کو بتا ہے آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ حلال کماری ہیں عورت ہو کے آپ باہر نکل رہی ہیں آپ گھر میں چھپی رہی بیٹھیں آج کل تو بہت سے مرد ہوتے ہیں جو بے حصہ ہیں جو گھر بیٹھے میں جو بہاں نکلی کام نہیں کرتے آپ تو پھر عورتوں کے اتنا بڑا کام کر دی ہیں میری ایسے بھائیوں سے بھی میں سوچتی ہوں کہ ہماری ماں ہماری بہنیں بیٹیاں جو بھی شادی ہوتی ہے تو وہ دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو نہیں اتنا وہ کیا جاتا اب تو پھر بھی کیا جاتا ہے لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن ابھی بھی کچھ جگہ بیٹے کی خواہش کی جاتی ہے تو پھر ایسے بیٹوں کا اور ایسے بھائیوں کو کیا فائدہ جو بھائی ہونے کے باوجود بہنوں کو بھائن کے لیے کرنا پڑے اور شادی ہوتی بھائی بدل جائیں کہ ہم اپنی بہنوں کو نہیں جانتے اور ان سے بات نہ کریں کیوں آپ کے کیا خیال ہے کیوں کرتے ہیں بیٹے ایسے بتانی کیوں کرتے ہیں بس ہمارے ابو اس سب کچھ تھے ابو جب سے گئے کچھ بھی نہیں ہے کتنے سال ہو گئے آپ کے ابو کے وفات کو تقریباً تین سال ہو گئے ہیں تین سال سے آپ پھر اسی طرح رہ رہی ہیں جی بالکل تو مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ آپ واپس پشاور جائیں یا کسی خاندان والے سے کہیں یا کسی سے کہیں کہ ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں کچھ بھی کیونکہ پشاور والے بھی بس وہ ہیں کہ بس خالہ تھی ان کے ساتھ تعلق قتم ہو گیا باقی اور کوئی بھی نہیں ہے تو پلیز ان باتوں کو سوچیں اور آپ جیسی عورتیں ہمارے ملکہ سرمایا ہیں آپ نے کبھی دل چھوٹا کر کے نہیں بیٹھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سر پر آپ کے بھائی نہیں آپ ہمیشہ بس یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے جی بلکل اللہ ہے اللہ پی بیٹھی ہونا اللہ پی اکر رہے کے بیٹھی ہوتے ہیں کہ صبح سے آکر رات تک بیٹھے ہیں اللہ پی امید ہے انسان سے کوئی امید نہیں ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے انسان کچھ نہیں دے سکتا پیشک اگر وہ ایک پتھر جو ہے اس میں ایک کیڑے کو اس کا رسک دے سکتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ آٹھ گھنٹے جا رہے ہیں تو آپ کی مرد کیسے زائے جا سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہاں جب بھی آپ لیبرٹی مارکٹ آئیں ان کے سٹال کو ضرور وزٹ کریں ان سے چیزیں خریدیں ان کی حوصلہ افضائی کریں اور جو لوگ باہر نکل کے جو عورتیں باہر نکل کے ومن دے پہ سلوگنز نکال رہے ہوتی ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں اس طرح کی چیزیں کو آگر لے کے جائیں کیونکہ جب ہم ومن امپورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس اگزیمپلز ومن امپورمنٹ کی جو عورتیں باہر نکل کے رات بارہ بارہ دستس وجہ تک تھنڈ میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں یہ ہے ومن امپورمنٹ یہ ہے ایکویلٹی یہ اس کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو جو وہ کر رہی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی ان سلوگنز کی وجہ سے ان کی ان باتوں کی وجہ سے اگلے شو میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جتنا ہو سکے یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگلے شو تک کے لئے اپنی میز زبان وجہ نجم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ